بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.1 شروع کریں گے تو اس میں پانچ قویسن ہیں قویسن نمبر 1 اٹیمٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسے انہوں نے ایک ڈائگرام بنائی ہوئی ہے یہ انگل ہیں 1 یہ انگل ہے 3 یہ 2 اور یہ 4 بل کیسے کرتے ہیں؟ درہ ڈیفرنٹ کلر سے کر لیتے ہیں تاکہ درہ آسان ہو جائے ان کے بارے میں بات کرنا یہ 2 ہے اور یہ 4 ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میورمنٹ آف اینگل جو ہے وہ 1 10 ہو تو باقیوں کی بتائیں اینگل یہ 110 ڈگریز کا یہ دیکھیں 110 ڈگریز کا یہ اینگل ہے آپ جانا آپ دیکھیں کہ اینگل 1 کس کے برابر ہے؟ اینگل 3 کے یہ ریزن کہہ کہ یہ آسان ہی جو ساکتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ میورمنٹ آسان مطلب کیا ہوگا اینگل 3 کی مئرمنٹ آئی سا ہے وہ کیا ہوجی وہ بھی 110 ڈگریز ہو گئی تو آپ کو ایک کا بتا ہے تین کا آپ نے نکال دیا ہے ٹھیکá آپ دیکھیں میورمنٹ آف اینگل ملون ملون میورمنٹ آف اینگل 2 کیا ہوگی؟ یہ 180 ڈگری ہوگی ہے کیونکہ یہ سپلیمنٹری ڈگری تھا تو اگر 1 ہمارا 110 ڈگری ہے تو اینگل 2 کیا ہوگا تو اگر آپ ایکویشن سال کریں تو اینگل 2 کی میجرمنٹ آئے گی 180 میں سے 110 نکال دیں 70 ڈگری تو اینگل 2 آپ کا 70 آگیا اب میجرمنٹ آف اینگل 2 برابر ہوگی کس کے میجرمنٹ آف اینگل 4 کے کیونکہ یہ ورٹیکل اینگلز ہیں راسی زاوی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجرمنٹ آف اینگل 4 بھی 70 ڈگریز کے برابر ہیں لہذا اب آپ کے پاس آپ کے جو چاروں اینگلز تھے ان سب کی میجرمنٹ آگی کویسن نمبر 2 اب اٹیمٹ کرتا ہے اس میں کہتا ہے کہ اگر دو لائنیں ایک دو سٹے کو کٹ کریں اور کٹ کرنے کے بارے میں انہوں نے ایک خاص بات یہ بتا ہی ہے کہ ان میں سے اگر ایک اینگل 90 کا ہو میں فرض کریں کہ یہ لے لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے باقی سارے بھی 90 کی ہوں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں فرض کریں اس کو میں اینگل 1 کہتا ہوں یہ 2 ہو گیا اس کو میں 3 کہہ لیتا ہوں اس کو 4 کہہ لیتا ہوں تو کہتا ہے کہ اگر ایک اینگل 90 کا ہو تو باقی سارے 90 کی ہوں گے تو دیکھیں بلکل ٹھیک پہا تھا دیکھیں میرمنٹ آف اینگل 1 کس کے برابر ہے میرمنٹ آف اینگل 2 کے کیونکہ یہ ورٹیکل اینگلز ہیں راسی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرمنٹ آف اینگل 2 بھی 90 ڈگریز آگی یہ 90 تو گیون ہے نا آپ دیکھیں کہ میرمنٹ آف اینگل 1 پلس میرمنٹ آف اینگل 3 کس کے برابر ہے 180 ڈگریز کے کیونکہ یہ سپلیمنٹری اینگل ہے تو 1 تو ہمارا 90 ڈگریز ہے اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے آپ کے 3 اینگل کیا ہوگا یہ بھی 90 ڈگری ہو جائے گا اب اگر 3 90 ہے تو آپ کو پتہ نہ کہ 4 ہے وہ 3 کے برابر کیونکہ یہ ورٹیکلز آنگل ہیں تو اس سے کیا ثبت ہوا کیا انگل 4 بھی 90 ڈگریز کا ہے آپ دیکھیں 4 90 ڈگریز کا ہے 3 90 ڈگریز کا ہے 2 90 ڈگریز کا ہے اور 1 تو گیون ہے ہی ہے یعنی کہ سارے کے سارے پھر کیا ہوگئے قائمہ زاویہ یا 90 ڈگریز کا انگل ہوگئے ٹھیک ہے بہت آسان question تھا اب یہ question number 3 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 متصلہ joint supplementary angles یعنی کہ joint کا مطلب ہے کہ ان میں supplementary angles ہیں لیکن کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ متصلہ یعنی کہ وہ ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ انگل ہے فرس کہتے ہیں میں اے او بی کہہ لیتا ہوں اور دوسرا انگل بی او سی ہے چونکہ ان میں ایک common arm مشترک ہے متصلہ ہے یہ اب یہ سپلیمنٹری ہیں یہ بھی وہ بتا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ measurement of angle اے او بی پلاس measurement of angle بی او سی وان ایٹی ڈگریز ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ متصلہ supplementary angle ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دو angles کے اے او بی اور بی او سی کے ناصف یعنی کہ ان کے half angle لیں یہ میں half angle لے رہا ہوں کہ اے او بی کا میں نے half درمیان میں نکالا یہ اس کو میں ڈی کہلے تا ہوں point اور اسی طرح بی او سی کا half angle لے لیں اس کو میں لیٹسے کہ یہ درمیان میں کر کے اس angle کے بالکل درمیان میں اس کا ناصف یعنی کہ اس کا half angle لے لیں درمیان میں آدھا angle لے لیں تو اس کو میں اے کہہ لیتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا angle بنے گا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے نیا angle بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو ناصف ہیں یعنی کہ ان کے جو half angles ہیں یہ آپس میں 90 ڈگری ان کا angle ہوگا یہ وہ کہتے ہیں بلکہ میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا ہوں کلر کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو پھر غلط کلر آگیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والا angle ہے یہ نائنٹی کا ہوگا یہ آپ نے پروف کرنا ہے تو دیکھتے ہیں جی اب aob plus boc 180 ڈگری ہو گیا ٹھیک ہے اب aob کس کا سام ہے یہ سام ہے جی aod plus measurement of angle dob یہ والا ان دو کا equal ہے ٹھیک ہے plus b o c جب angle ہے b o c کس کس کا equal ہے angle b o e b o e اور e o c کا سام ہے plus movement of angle e o c اور یہ سارے کے سارے جنابے والا آگے سے 180 کا equal ہے ٹھیک ہے اب غور کیجئے کہ a o d a o d اور d o b یہ دونا برابر ہیں کیونکہ ہم نے اس overall angle a o b کا آدھا لیا تھا یہ درمیان میں لائن آئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ angle اور یہ angle برابر ہیں لہٰذا ان دونوں کو میں کیا لکھ سکتا ہوں two into چاہے میں اس angle کا نام لکھتا ہوں یا اس angle کا نام لکھتا ہوں لیکن میں اس کا نام لکھوں گا کیونکہ ہم نے اس کو use کرنا آگئے تو یہ two times کیا ہو گیا measurement of angle d o b ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو بڑا angle تھا d o c اس کا ہم نے آدھا کیا اس angle سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا angle یہ والے angle کے برابر ہے یعنی کہ یہ angle اس angle کے برابر ہے اب اس کو میں پھر یوں لکھ سکتا ہوں کہ two times measurement of angle اب میں چاہے اسے b o e کا لکھ دوں two times کے ساتھ یا e o c لکھ دوں ایک ہی بات ہے لیکن میں لکھوں گا b o e کیونکہ مجھے یہ angle استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے برابر ہے جی آپ کے 180 degrees کے اچھا جی یہ ادھر بھی 2 آرہا ہے بھئی ادھر بھی 2 آرہا ہے تو میں کیا two common لے سکتا ہوں بلکل لے سکتا ہوں two common نکال لیں باقی اندر کیا بچا angle d o b پلاس آپ کا angle b o e ٹھیک ہے یہ بچا نا اندر برابر ہے 180 degrees کے تاکر اس کو میں اس سے cancel کر دوں تو کیا چیز بچے گی میرے پاس اب کہ measurement of angle d o b plus measurement of angle b o e برابر ہے 90 degrees ٹھیک ہے نا یہ اس سے cancel ہو کے 90 آگیا اب گوھر کریں d o b d اور b o e 90 ہیں اس سے مطلب کیا ہوا کہ angle d o e ہم نے ان دونوں کو جمع کر دیا d o e یہ برابر ہے 90 اور یہ آپ نے proof کر دیا یہ آپ کو proof کرنا تھا ٹھیک ہے؟ ڈ abe question number 4 4 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلا question کیا نا اس کا الٹا کریں اور وہ ثابت کریں ach دی کر دلتا ہے ڈ آکے وہ ہی use کروں A O C اور یہ والی B ہے D اور E یہ D ہے اور یہ E ہے اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر یہ angle 90 degree ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمیں پتا کہ یہ نصف ہیں جو P ہے وہ center angle ہے A O B کا اور جو E والا جانا وہ اسی طرح B O C کو آدھا کرتا ہے cut کرتا ہے half میں تقسیم کرتا ہوں لہٰذا angle A O B کا کی جو value ہے وہ برابر ہے A O P کے پلس P O B کے اور چونکہ یہ دونے values برابر ہیں لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ overall angle اس کا یا اس کا دگنا ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ در بھی چیز ہے کہ یہ آپ نے ناصف لیا ہوئے یعنی کے bisector لیا ہوئے اور angle B O C sum ہے B O E کا اور E O C کا اور چونکہ یہ والا angle اس angle کے برابر لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ angle B O C دگنا ہے angle اس کا یا angle اس کا اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اگر یہ جو bisectors ہیں دونوں angles کے A O B کا اور B O C کے جو bisectors آئے ہیں یہ اگر 90 ہیں تو یہ angle 180 degree ہے یہ ہمیں proof کرنا ہے ٹھیک ہے آچھا تو میں لکھتا ہوں جی کہ measurement of angle A O P ٹھیک ہے بلکہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ measurement of angle A O P کو میں نہیں لکھتا measurement of angle B O یہ P نہیں ہے sorry D ہے B B O D plus measurement of angle B O E برابر ہے 90 کہ یہ given آپ B O D یا B O D یا D O B جو بھی ہے plus B O E یہ دونوں 90 ہیں یہ تو given بنینا ٹھیک ہے اب جناب اگر میں ادھر ایک angle add کروں اس سائٹ بھی اس کو double کروں اس کو ملٹی پلائے کر دیتا ہوں اگر میں اس کوشن کی سائٹ کو 2 سے ملٹی پلائے کر رہا ہوں تو اتر بھی 2 سے کر دوں مسئلہ تو نہیں تو یہ کیا ہو گیا 2 into measurement of angle B O D plus 2 into measurement of angle B O E برابہ رہبا نہیں تھی degrees اب B O D کا اگر میں دھگنا کروں B O D کا یا B O D O B اس کا دھگنا کروں تو وہ کیا آئے گا angle A O B آئے گا ٹھیک ہے plus اس ہی طرح میں اگر B O E B O E کا دھگنا کروں تو وہ کیا آئے گا B O C آئے گا نا کیونکہ یہ angle by sector n 180 degrees اب آپ نے دیکھ لیں یہ چیز پروف کر نیتیو کر دی کہ اگر اس angle کا اور اس angle کا sum 180 ہے ان کے درمیان میں common یہ B ایک عام ہے اس مطلب یہ supplementary angle ہے so these two are supplementary angles آپ نے پروف کر دیا question number 5 دیکھ 5 میں کہتے ہیں کہ یہ دو راسی زاوی ہیں کہ vertical angles ہیں یہ فرض کریں کہ یہ اور یہ vertical angles ہو گئے پہلے ان کے line number لگا لیتے ہیں نام دے لیتے A O اس کو O کہتے A O B اور اس کو C O D کہ لیتے ہیں تو angle 1 اور 2 آپ کے vertical angles آگئے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان دو 0,4 یعنی دو vertical angles ہیں ان کے اگر ناصف کھینچے جائیں ناصف ناصف بائی بائی سیکٹر کھینچے جائیں اس کا بائی سیکٹر آدھا کرنے والا فرض کرے کہ U کر کے کھینج ہوں اس کو F کہ لیتا ہوں اور دوسرے angle کا بائی سیکٹر دوسرا mean C O B کا بائی سیکٹر کھینج لائن ہے ایک straight لائن ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم خانت نہیں کہ ایک straight لائن پہ ہیں ٹھیک ہے یہاں دوسرے لفظہ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ O F جو ہے PLASA میرے خیال یہ ٹھیک ہے E جی ایک لائن آپ نے یہ پروف کرنا کہ یہ ایک یہ چیز یاد رہے کہ 1 لگایا تھا یہ angle 1 یہ A O F نہیں بلکہ شروع میں میں A O D کے لئے لگایا تھا ٹھیک ہے اسی طرح 2 ہے میں اس angle کے لئے نہیں لگایا تھا شروع میں میں B O C کے لئے لگایا تھا تو شاید ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہٹا بھی سکتا اس وقت confusion پیدا کری اس طرح اس diagram کے اندر confuse کر رہے تو میں ان کو سائٹ پہ نکال دیا اب دیکھیں کہ آپ کے پاس measurement of angle A O D کس کے برابر ہے measurement of angle C O B B C کے کیونکہ دونوں vertical angles ہیں ٹھیک ہے A O D A F plus angle F O D یہ angle اس angle اور اس angle کہ سام ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ angle B اور C کس کا سام ہے C O G اور G اور B کا ٹھیک ہے اب یہ والا angle اور یہ angle برابر ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں اور برابر ہے تو اس کو 2 times angle A O F لکھ سکتا ہوں برابر ہے 2 times میرمیٹ اسی طرح میں C O G اور G اور B کو بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ angle اس angle کے برابر ہے یہ دونے angle برابر ہے نا یہ برابر بسیکٹر ہیں یہ لائن یں تو اس کو میں 2 times میرمیٹ angle B O G لکھ سکتا ہوں یہ 2 2 کو میں cancel کر دیتا ہوں ثابت کیا کہ میرمیٹ angle A O F برابر ہے میرمیٹ angle B O G کے یعنی کہ جناب یہ angle ہے A O F یہ اس angle کے برابر ہے ٹھیک ہے اب آپ غور کی جئے کہ یہ angle بنت ہے اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہمیشہ ہے ایک center point ہوتا ہے بعد میں دو raise ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یوں دیکھیں کہ اگر ان دونوں کا اپنے برابر قرار دینا ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں angles برابر ہوں تو یہ دیکھیں ان angle دونوں angles میں جو O A ray ہے ٹھیک ہے اور O A اور O B یہ دو جو rays ہیں یہ opposite ہیں اور ایک line کے اوپر ہیں and on one line and on one line کیونکہ یہ ہمیں پتہ نا A اور B س decline ہے تو O A اور O B O A اور O B بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ہم ان دو angles کی بات کر میں اس area کو color کر لیتا ہوں ان دو angles کے لیے اس angle کی ریس کون س ہیں O A اور O F اس کی ریس کون س O B اور OG آپ دیکھیں O A اور OB O A اور OB یہ دونوں ریس جو ہیں ایک ہی لائن کی اوپر ہے کیونکہ میں پتہ یہ straight line ہے اب اگر یہ angle اور یہ angle برابر ہے تو پھر لازم O F اور OG O F and OG G on the same line same line تو proof کر دیا آپ نے کیونکہ یہ angle برابر ہے یہ ساتھ لفظ میں یوں سمجھیں کہ یہ angle ہے اور چلے میں اس کو ایسے کرتا ہوں اور دوسری tang میں یہ بناتا ہوں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ angle اور یہ angle برابر ہیں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ A کی straight line ہے یہ لہذا اس angle کا O A F اس کو میں O G V کہ لہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرا یہ angle اور یہ angle برابر ہیں B O G اور A O F برابر ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ F O G ایک straight line ہے اب چونکہ میری angle برابر ہیں تو اس کو بھی لا محال straight line ہونا پڑے گا میں نے جان پوچھ کہ اس کو blue کیا اس کو yellow کیا کیونکہ ہمارا question mark ہے لیکن اس کو straight line پہ ہونا پڑے گا کیونکہ یہ angle اور angle برابر ہیں اگر یہ straight line پہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا فرض کریں کہ یہ ایسے ادھر کو گئی ہوئی ہے تو پھر یہ angle برابر نہیں رہیں گے فرق پڑ جائے گا تو اس angle کو برابر ہونے کے لیے لا محالہ جو blue line میں نے بنائی تھی جان بوش کے blue line ob and oa two raise ان کو straight line پہ ہونا پڑے گا یہ edges کی reasoning تو اس سے ثابت ہوتا کہ ہم خاتا یہ اگر 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 of og a line پہ ہیں ہم خاتا ہیں تو یہ آپ نے proof کرنا تھا تو اس کے ساتھ ہی exercise ختم ہوئی انشاءاللہ ویڈیو میں ہم اگلے ویڈیو ٹاپک کریں گے 8.2 اسلام علیکم